بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ضروری مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں موبائل کے بارے میں ہے اور ایسا مسئلہ ہے کہ شاید کہ آپ یہ جانتے نہ ہوں اور انجانے میں آپ سے حرام کام ہو رہا ہو اسی لئے اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے گا جو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ یہ حدیث آپ کو ابو دعوت شریف میں حدیث نمبر 4871 پہ اور جو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو فتاوہ دارالعلوم میں 148,370 فتاوہ نمبر دیکھئے گا اور اہم مسائل میں جل نمبر 10 صفحہ نمبر 281 کھول کر دیکھئے یہ مسئلہ مل جائے گا جو آپ کو ابھی بتانے والا ہوں بتا رہا ہوں کچھ آدمی ایسے ہیں جب بات کرتے ہیں تو کال کو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں اسی طرح کچھ حضرات ایسے ہیں جب بات کرتے ہیں کسی سے لاؤڈ سپیکر مار دیتے ہیں لاؤڈ سپیکر ڈال کر سپیکر آن کر دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اور دوسری آدمی وہاں سنتے رہتے ہیں اب دونوں کا حکم یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے ایک چیز اور امانت میں اگر آپ خیانت کریں گے یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے یعنی منافق کے علامت بتائی گئی ہے اس کو کتنا بڑا جرم ہے سوچئے گا اب ذرا غور کریں میں جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کسی کی بات کو اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈنگ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے اجازت نہیں ہے ہاں اگر کوئی مولانا صاحب بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں کوئی دینی مسئلہ بیان کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میری بات عام ہو جائے آپ بلا اجازت بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آپس میں آپ دونوں کوئی کسی سے بات کر رہے ہیں اس کی بات کو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور وہ جانتا نہیں ہے اس سے اجازت نہیں لیا ہے تو پھر آپ کے لئے ایسا کرنا حرام امانت میں خیانت کر رہے ہیں آپ یاد رکھئے گا سخت گناہ ملے گا آپ کو کتنا بڑا گناہ آپ سے ہو رہا ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا اسی لئے اس کے خیال رکھئے دوسری بات لاؤڈ سپیکر آن کرنا سپیکر آن کر دیتے ہیں اگر آپ اس سے اجازت لے کر آن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اجازت نہیں لیتے ہیں اور سپیکر آن کر دیتے ہیں کچھ اور ساتھی ہیں اس کی بات کو سن رہے ہیں یہ بھی اس کی بات میں یعنی امانت میں خیانت ہے اور یہ بھی حرام ہے بالکل اجازت نہیں ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی راز کی بات بتا دے اور آپ کو بتا رہے ہیں اور ہر دس کو سنا رہے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پرسنل بات کرے لارڈ سپیکر میں لگا دیا ہوں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی دو دوست ہوں بلا تکلف رہتے ہوں مزہ کرتے ہوں کچھ مستیاں ہو جاتی ہوں ان کے آپس میں اور وہ جو ہے لارڈ سپیکر میں لگا دیا تھا کچھ بول دیا اس کو اب جو ساتھی ہوں گے جو دوسرے حضرات ہوں گے وہ سوچیں گے یہ کیسا بول رہا ہے جبکہ وہ آپس میں بے تکلف تھے بول دیا تھا تو اس سے بھی بچنا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگر آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں اسی لئے یہ دونوں مسئلہ ہر موبائل چلانے والے کے لئے ضروری ہے آج کے دور میں موبائل عام ہے لیکن موبائل کا مسئلہ کون جانتا ہے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لئے یہ مسئلہ عام کریں ہر موبائل چلانے والے تک پہنچائیں تاکہ اس حرام کام سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے ورنہ کون آج ہے جو اس حرام کام سے بچتا ہوگا بتائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں